اب میں ایک عاملی سوال کہہ رہا تھا جب اس میں ایک بڑا عاملی سوال میں کیا کروں میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں میں شراب نہیں پیتا میں سورٹ نہیں کھاتا چلو میں نے اپنا ایکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ ایکاؤنٹ رکھا ہوا ہے میں نے کوئی سود نہیں لیا میں سود لینا چاہتا ہوں کیا کروں اکیلہ چنہ پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا پورا نظام تو میرے بدلیں سے نہیں بدل جائے تو میں تو رہا پھر چالیس فیصد پچانس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد کافر کا کافر تو اشتی بے آؤٹ تو اشتی مخرج پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے گا راستہ کھوڑ ساوڑا یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھر سے آئے گا کچھ نہیں نکلنے گا راستہ بتائیے بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بات تمہاری امت کا جا بنے گا تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل بخلجو مرحہ یا جبرائیل تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے تو اب آپ بھی بتائیں اس سے نکلنے کا ناستہ جاؤ تعالیٰ کتاب اللہ وہ پوری حدیث پر وہی ہے اس کا بخرج کیا ہے یہ ہے اصل میں میرے را اگر تو یہ بات سمجھ میں آگئے اس کے لئے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کریں جڑ تو نہیں سکتا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا بہتی ہو کہ شیشہ جام کے بل جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا تم ناغ ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ وہ ہی نہیں کیا آس دلائے بیٹھے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا کفارہ ہے قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ نہیں سکتے خلق کھا بیٹھے توڑو کفارہ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں وہ بات لکھا ہوں اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس طور میں کسی کو ہندستان میں پیدا کیا کسی کو انگلستان میں کیا کسی کو امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو تمہاری یہ جد و جہد تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سکنسائل نہیں کیا اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لئے جاہداد بنائی اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لئے لگا دیا میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آدمت کی فکر کی نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں حضرت نوبی تو بے بس تھے کیا کر گئے لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلییشن ہے کمپیٹی بیلیٹی ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں یہ ہے جو میں سمجھا اس کا نام ہے جہاد کانسٹنٹ فرکشن کانسٹنٹ سٹرگل چان ماد انہ سلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی لِللہِ ربی ربی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی موسیقی